ہیلو دوستو میں بلال آپ سبی کا زواگت کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل سٹڈی ویڈ بلال سر میں دوستو آج ہم کرنے والے کلاس 11 کے ہسٹری چیپٹر نمبر 3 لیکھن کلاوس سہری جیون دوستو اس چیپٹر کے ہم سبھی مہتپور پرشن اکتر دیکھیں گے چاہوہو ایک نمبر کو ہو چاہے چار یا چھے نمبر کا کیونکہ اس چیپٹر سے کوششن جو ہیں وہ پربل روپس آئیں گے یا آئیں گے کیونکہ اگزام کی ڈیٹ آ چکی ہے کچھ زیادہ دن بچے نہیں اگزام کے لیے دوستو آپ کو بس ایک سمارٹ تیاری کرنے جس سے کر کے آپ اچھی نمبر لاسکیں تو چلے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرلے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلے دوستو آج کے پہلے پرشن کیوں چلتے ہیں فرس پرشن جو بہت ہی مہتپورن ہے پہلا پرشن دوستو میسو پٹامیا کا آدھنک نام کیا ہے یہ کن دو ندیوں کے مد استید ہے میسو پٹامیا کا آدھنک نام دوستو عراق ہے اور یہ دجلہ اور فرات نامک ندیوں کے مد استید ہے دجلہ اور فرات نامک دو ندیوں ہیں انہیں کے مد میسو پٹامیا استید ہے پرشن نمبر دو ہے ارنگر کے کوئی تین ویسے ستا ہے یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے دوستو موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن اور نگر کی غلیاں ٹیڑی میڑی تتھا سنکری تھی جل نکاسی کے لیے نالیاں تتھا مٹی کے نلکائیں بنی ہوئی تھی لوگ اپنے گھروں کی صفائی کے بعد سارا کورا کچھرا گلیوں میں ڈال دیتے تھے یہ اور نگر کی تین غلیاں اس سے پرسند چھے نمبر کے بھی پوچھا جا سکتا ہے اور دو نمبر ایک نمبر کے بھی پوچھا جا سکتا ہے تو چلیے اگلے پرسند کی طرف سنسار کو میسو پٹامیا کی سب سے بڑی دین کیا ہے سنسار کو میسو پٹامیا کی سب سے بڑی دین کی بات کریں تو وہ ہے اس کی کالگڑنا تتھا گڑیت کی ویدوتا پور پرمپرا تو کالگڑنا کی پرمپرا ہم نے میسو پٹامیا سیکھی ہیں اور لیکھنکالا کے وکاس بھی دوستو میسو پٹامیا سی مانا جاتا ہے پرسند نمبر چار سہری جیون کی کوئی دو وشہستہ ہے بتاؤ تو دوستو سہری جیون کی جو پرمک وشہستہ مانے آئے تو وہ ہوتا ہے سرم بیبھاجن تدہ سماجک سنگٹھن سرم بیبھاجن کا عرض ہوتا ہے دوستو کی جیسے ہر وقتی کا اپنا کام بٹا ہوتا ہے جیسے دودھ دینے والا دودھ کا کام کرتا ہے سنار سنار کا کام کرتا ہے جسے سہری جیون میں سبھی کام چلتا رہتا ہے اور ایک دوسرے جو سہری ورک ہوتا ہے دوستو ہم ایک دوسرے پرتی نیبھر رہتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے کیا ہوتا ہے سماجک سنگٹھن تو سماجک سنگٹھن بہت سے سنگٹھن سہرم ہوتے ہیں ایسے اگر آپ بھی آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہوں گے بہت سے سنگٹھنوں کے ساپنا کی آتی ہے تو یہ دو سہری جیون کی پرمک وشہستہ مانے جاتی ہے چلیے پرسط نمبر پانچ میسو پٹامیا کے لوگوں کی لپی کیسی تھی تو دوستو میسو پٹامیا کے لوگوں کی لپی اگر ہم بات کریں تو یہ کیلا اکشر رتوا کیونی فارم کے عدار پر لچے گئی تھی یہاں کیلا اکشر یا کیونی فارم کے نام سے اسے جانتے ہیں میسو پٹامیا کی لپی کو جیہاں کیلا اکشر چلیے نیسٹ پرسن پرسط نمبر چھے اراک بھوگولک عراق بھوگولک ویبیتہ کا دیس ہے ادھاراڑ دے کر اس پس کیجئے تو عراق بھوگولک ویبیتہ دیس ہے اس کا ادھاراڑ دے کر اگر ہم اس پس کریں دوستو تو اگر ہم دیکھیں تو عراق واسطوں میں ہی بھوگولک ویبیتہ والا دیس ہے اس کے پرورتر بھاگ میں ہرے بھرے اونچے نیچے میدان ہے یہ میدان دھیرے دھیرے ورک چھادت پرورش رنگلہ کے روپے فیلتے جاتے ہیں جہاں سوکھ جھرنے تتہ جنگلی فول بھی پائے جاتے ہیں یہاں اچھی فصل کے لیے پریابت ورسہ ہو جاتی ہے اتر میں اونچی بھومی جہاں استدھ گھاس کے میدان ہے یہاں پسو پالن عجیوکا کا مکھ سادھن اراک میں پسو پالن جو ہے عجیوکا کا پرمک سادھن مانا جاتا ہے سردیوں کی ورسہ کے بعد بھیل بکھے دیاں یہاں اگنے والی چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں اور گھاس سے اپنا بھرہن پوسنڈ کرتی ہیں اور پورو میں دجلہ کی جو ساہاک ندی ہے دجلہ کی ساہاک ندیاں پریوین کا اچھا سادھن ابلفت گراتی ہیں اور میسو پٹامیا یعنی عراق کا دو جسلی بھاگ دوستو ایک ریگستان ہے تو یہاں سے ایک پرسند پوچھا جا سکتا ہے کہ میسو پٹامیا یعنی عراق کا دو جسلی بھاگ کیا کرلاتا ہے تو میسو پٹامیا یعنی عراق کا دو جسلی بھاگ ایک ریگستان کے روپ میں جاتا ہے سرد دوستو یہاں سے بھی ایک اور پرسند بن سکتا ہے کہ میسو پٹامیا کے دو جسلی بھاگ ریگستان بھاگ کا کیا مہت ہوتا ایمپورٹن پوشن اسی بن سکتا ہے کہ میسو پٹامیا دو جسلی بھاگ ریگستان کا کیا مہت ہوتا بات کریں اور جب ان ندیوں میں بار آ جاتی تھی دوستو اتوہ ان کے پانے کی سچائی کے لئے کھیتوں میں میں لے جایا جاتا تھا تب ان کے دورہ لائے کے جو جو مٹی کھیتوں میں جمع ہو جاتی تھی اور اگر ہم فرات ندیر اگستان میں پریش کرنے بعد کئی دھاروں بڑھ جاتی تھی کبھی کبھی ان دھاروں میں بار بھی آ جاتی تھی اور پرچین کال میں دوستو یہ دھارہیں سچائی کی نہروں کا کام کر دیتی تھی اور ان سے اب ستہ پڑھنے پر گہوں اور مٹر کا یا کھیتی کی سائے بھی کی جاتی تھی اس لیے دشلی بھا کے کافی مہت تو مانا جاتا ہے دوستو چلیے دوستو یہ سارے کوششن موسٹ امپورٹنٹ ہے اور میں دوستو آپ کو وشواس دلاتا ہوں کہ نائنٹین نائن پرسند یہاں دوستو نائنٹین نائن پرسند اس چپٹر سے جو کوششن انہی کوششنوں میں سائیں گے سے باہر سے نہیں آئیں گے دوستو ٹھیک ہے چلیے نائنٹین 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 نائ جاتے ہیں اسے لپی کہا جاتا ہے جہاں اس کے علاوہ میسو پٹامیاں کے لوگوں کے پاس بھی اپنے لپی تھی انہوں نے تب لکھنا عرم کیا جب سماج کو اپنے لین دین کا استھائی حساب رکھنے کی ضرورت پڑھی تو ہم کہہ سکتا ہے کہ اگر ہم لکھنے کے لئے وقاس کی بات کرتا تو میسو پٹامیاں ہی میں لکھنے کے لئے وقاس ہوتا ہے اور میسو پٹامیاں لکھنے کے لئے وقاس اس لئے ہوا اور میسو پٹامیاں کے لوگ مٹی کے پٹکائیں پر لکھتے تھے ایسے میسو پٹامیاں میں جو پہلی پٹکائیں ملی دوستو یہ پٹھانے نے میسو پٹامیاں پٹکائیں ملی ہیں وہ 32 ورس پوروکی ہیں اور انہوں نے چطر جیسے چن اور سنکھیاں دی گئی ہیں وہاں پر بیلو اور جہاں بیلو مچھلیوں روٹیوں عادی کے عادی کے لگ بھگ پانچ ہزار سوچیں ملی ہے یہ سوچیاں سمبتہ وہاں کے دکھشلی سہر گروپ کے مندروں میں آنے والی تتا وہاں سے باہر جانے والی چیزوں کی ہیں تو میسو پٹامیاں میں لکھنے کے لئے وقاس سمپل سب تم پوچھا جاتا ہے تو ایک نمبر میں بھی ویسو پٹامیاں میں لیکھنے کے لگے وقاس کیوں ہوا تو دوستو ویپار کے عادن پردان کرنے کے لئے ویپاری کی حساب کو د處 رکھنے کے لئے ویسو پٹامیاں میں لیکھنے کے لگے وقاس ہوا اور ميسو پٹامیاں میں جو پہلی لکھنے کے لگے پٹکائی ملی ہیں وہ پٹکائیں مٹی کے بنیوی پتر پر لکھی جاتی تھی جس سے سکھا کر سکھایا جاتا تھا پرسن نمبر اٹھ ویشو کو محسو پٹامیا کی کیا دین ہے یہ دوستو ویشو کو محسو پٹامیا کی دین کی بارے میں بات کریں تو ویشو کو محسو پٹامیا کی بہت ہی مہتپون دین مانی جاتی ہے وہ ہے لیکھنکلہ کا وکاس یہاں لیکھنکلہ کی وکاس تو ویسو کو محسو پرانے سب سے بڑی دینا ہے اس کی کالگڑنا اور گلد کی ویڈتاپور پرمپرا ہے اٹھارہ سو عیسیٰ پوریوں کے آج پاس کی کچھ پٹکائیں ملی ہیں اور ان میں گوڑا اور بھاگ کی تعلقائیں ورگ تتھا ورگ مول کے اور چکروردھی بیاج کی سارانیاں دی گئی ہیں جہاں چکروردھی بیاج کی سارانیاں دی گئی ہیں اگر ان کے بات کریں تو ان میں دو کا ورگ مول جو مان دیا گیا ہے وہ آج کے آدھنک ورگ مول کے واسطوی مان سے تھوڑا سہی بھین نہیں ہے دوستو بلکل آج کہہ سکتے ہیں آج کے ورگ مول کے بلکل سمان کہہ سکتے ہیں بس آگے بھی تھوڑا سبی نیس بیس کا ہوگا پرتوی کے چاروں اور چندرمہ کی پرکرمہ کے انسار ایک ورس کا بارہ مہینوں میں بھی بھاجن ایک مہینے کا چار ہفتوں میں بھی بھاجن اور ایک دن کا چوبیس گھنٹوں میں اور ایک گھنٹے کا ساٹھ منٹ میں بھی بھاجن کا سب کچھ مہیتو دوستو کہاں جاتا ہے میسو پٹامیہ سمیں ملا ہے اور یہ سب اسی کا ہی مہیتو یعنی بھی اس کی پرمک دین ہے رہی ہے میسو پٹامیہ سبیتا کی تیسرا دوستو ہے میسو پٹامیہ کے لوگ سورے اور چندرگرہن گھٹیت ہونے کا بھی حساب کتاب رکھتے تھے یعنی دشتروں گیان انہیں بہت اچھت رہے تھا اور وہ رات کو آکاس میں تاروں اور تارہ منڈل کی ستھی پر برابر نجر رکھتے تھے اور ان کا لیکھا جوکہ رکھا کرتے تھے دوستو یہ کافی امپورٹن کوشن ہے کہ میسو پٹامیہ کی کیا دین رہی ہے اسی پرکار ایک کوشن دوستو پوچھا جا سکتا ہے کہ میسو پٹامیہ کا سماج اور سنسکرتی بیبین سمودانیوں کے لوگوں اور سنسکرتیوں کے مسرن تسپس کیجئے تو بہت کیونکہ دوستو اگر میسو پٹامیہ کی سنسکرتی بات کر رہی کافی انس سنسکرتی تھی ٹھیک ہے پرسا نمبر نو میسو پٹامیہ کی بھگولک ویسیستہ ہے بتائیے یہ بھی کافی امپورٹن ہے میسو پٹامیہ اگر بھگولک ویسیستہ کی بات کر رہی دوستو تو میسو پٹامیہ دوستو کیا ہے آج کا آدھونک ایراک ہے اور ایراک ایک بھگولک ویتہ اور عدیسہ اس کی موک کی ویسیستہ ہے نملکیت ہے پہلے ویسیستہ کی بات کریں تو اس کے پرورتر بھاگ میں ہرے بھرے اونچے نیچے میدان ہے یہ میدان دھیرے دھیرے ورچ آدھت پروسٹ رنگلہ کے روپے فیلتے آتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں سوکھ جھرنے تتہ جنگلی فول بھی پائے جاتے ہیں یہاں اچھی فصل کے لئے پرابت ورسہ ہو جاتی ہے اتر میں اونچی بھومی ہے جہاں اس ٹیپی گھاس کے میدان ہے اس پردیس میں پسو پالن عجیوکہ کا مکھ سادن ہے اور سردیوں کی ورسہ کے بعد بھیڑ بکریاں یہاں اگنے والی چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں اور گھر سے اپنا بھران پوسٹ کرتی ہیں پرو میں دجلہ دجلہ کے سہائق ندیاں پریوان کا اچھا سادن ہے پانچوہ دیس کا دشری بھاگ ایک ریگستان ہے اس ریگستان میں جہاں اس ریگستان میں جہاں فرات اور دجلہ ندیاں بہتی ہیں فرات ندی ریگستان میں پرویز کرنے کے بعد کئی دھاراں بڑھ جاتی ہے کبھی کبھی ان دھاراں میں باڑ بھی آ جاتی ہے اگر بات کریں ایک اور پانچوہ دوستو تو یہ ہو سکتا ہے کہ کھیتی کے اترکت یہاں کھیتی کے اترکت اسٹیپی گھاس کے میدانوں میں پروتری میدانوں اور پہاڑوں کی ڈھالوں پر بھیڑ بکریاں پالی جاتی تھی تو دیستو یہ میسو پٹامیاں کی بھگولک ویسیستائیں ہیں دیستو ان سبی کا پیڈی اپ میں نے لنک ڈسکریپسن میں دے دیا ہے آپ وہاں سے جا کر اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور چینل کو جرور سبسکرائب کریں دیستو بیل آئے گئے دوانا نہ بھولیں اور ویڈیو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ مگو اگر ویسیستائوں کی بات کرے دوستو تو ارنگر کی پرمو ویسیستائیں کیا ہے دیکھتے ہیں ارنگر نگروں میں سے ایک تھا جہاں سب سے پہلے خودائی کی گئی تھی وہاں ساداران گھروں کی خودائی 1930 کے دسک میں سووے بستے ڈھنگسے کی گئی اس نگر کی مگو ویسیستائیں نمی لکی تھے پہلا تیڑی میڑی تدھا سنگری گلیاں نگر میں تیڑی میڑی تیتھا سنگری گلیاں پائی گئی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے انیک گھروں تک پہیہ والی گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی تھی کیونکہ گلی بہت بیچی ہوئی تھی اناج کے بورے اور اندھن کے گڑھے سمبتہ گدھوں پر لاد کر گھروں تک لائے جاتے تھے پتلی وہاں گھماودار گلیاں تتھا گھروں کی بھکنڈوں کا ایک جیسا آکار ہونے سے یہ نسکس نکلتا ہے کہ نگر نیوجن کی پدیدی کا پوری طرح سے آبھا ہوتا ہے یعنی محسو بٹانیاں کہ اور نگر کی اتنی ستھی اچھی نہیں تھی جتنی اس کے انے نگروں کی تھی دوسرا دستو اگر بات کرے تو جل نکاسی پرنالی جل نکاسی کی نالیاں اور مٹی کے نالکائیں اور نگر کی گھروں کی بھیتری آنگن میں پائی گئی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھروں کی چھتوں کا ڈھلان بھیتر کی اُر ہوتا تھا اور ورسہ کے پانی کا نکاس نالیوں کے دوارہ بھیتری آنگن بنوئے ہوج میں لے جایا جاتا تھا اور ایسا سمبھو ہے اس لیے کیا گیا ہوگا کہ تیج ورسہ آنے پر گھر کے باہر کی کچھی گلیاں بری طرح کیچر سے نہ بھر جائیں تو جل نکاس بھی اس کی دوسری چلتا ہے تیسری گھروں کی جو چلتا ہے دوستو لوگ اپنے گھروں کی صفائی کے بعد سارا کھوڑا کچھرا گلیوں میں ڈال دیتے تھے سارا کھوڑا کچھرا گلیوں میں ڈال دیتے تھے کھڑکیوں کا بھاو تھا کمروں میں کھڑکیاں نہیں ہوتی تھی پرکاس آنگن میں کھلے دروازے سے ہو کر کمرے میں آتا تھا پانچوان گھروں کے بارے میں اندویسواس تھا کہ گھروں کے گھروں کے بارے میں کئی طرح کے اندویسواس پچھلی تھے جو پٹکایاں پر لکھے ملے ہیں ٹھیک ہے جیسے ایک اندویسواس جیتا ہے کہ اگر گھروں کی جو موڑی اوچھی ہوگی تو وہاں پر دھن کی زیادہ ہوگا اس طرح اندویسواس وہاں پر ملتے ہیں میسو پٹامیاں کا اردھ کہے دوستو میسو پٹامیاں کا اردھ دوستو تو میسو پٹامیاں یعنی بھاسا دو سبدوں میسو ست تھا پوٹوموس سے بنا ہے میسو ست کا اردھ مد دیتا تھا پیٹوموس کا اردھ ندی اس پرکار میسو پٹامیاں سبد ندیوں کے مد استطعب جاؤ پر دیس کو انگیت کرتا ہے اگلا پسن دوستو کیا ہے تھیاں دوستو کیونی فرم بات کریں تو یہ لیٹن بھاسا کے ایک سبد جیہاں کس کا ہے لیٹن لیٹن بھاسا کے دو سبدوں سے مل کر بنا ہے کس سے بنا ہے دوستو لیٹن بھاسا کے دو سبدوں سے بنا ہوا ہے اور وہ دو سبد کیا ہے دوستو وہ ہے کیونیس جیہاں کیا ہے کیونیس اور فارما کیونیس اور فورما دو سبدوں سے مل کر بنا ہے کیونی فرم جس کا ارث ہوتا ہے دوستو گھونٹی فورما کرتا تھا آکار اگلا پرسن میسو پٹامے میں سر شرطہ کم کیوں تھی دوستو میسو پٹامے میں سر شرطہ کم ہونے کا سب سے بڑا کارنی یہ تھا کہ یہاں پر لپی میں چنگ سنگیا سائکڑوں میں تھی لپی میں جو تھی دوستو میسو پٹامے کی اور اس میں جو چن تھے چن دوستو کنے تھے سائکڑوں میں تھے ہجاروں میں لپی کی سنگیا ادھک تھی یا سائکڑوں میں تھی اس کے ترے چن بہت ہی جتل تھے اور اس کے کارن میسو پٹامے میں سر شرطہ کم تھی ایک اور یہاں سے پرسن پوچھا جا سکتا ہے دوستو گل میس مہاکاویج یہاں وہ کیا ہے گل میس گل میس مہاکاویج سے کوشن پوچھا جاتا ہے گل میس مہاکاویج میسو پٹامے نگروں کے مہتوں کو درس آتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ میسو پٹامے لوگوں کو اپنے نگروں پر بہت ادھک گرو تھا تو یہ دوستو رہے اس چپٹر سے سبھی مہتپور پرسن اتر اور دوستو مجھے آسا ہے کہ آپ یہ پورا ویڈیو دیکھیں گے اور اچھی طرح سے سمجھیں گے کیونکہ دوستو ان پرسنوں سے باہر پرسن بلکل بھی نہیں آئیں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور اسی طرح ہم اگلے ویڈیو ہم چپٹر میں فور کے امپورٹن کوشن لے کر آئیں گے جو آپ کے پردکشہ کے لئے کافی اپی ہوگی ہوگا دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنے کے دھنیواد ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرورت دبا دیں اور چلیے ملتے ہیں اگر نیلسٹ ویڈیو میں تب تک لیے جائے ہن جائے ہمارے پاس ٹائم